موسیقی نمسکار آداب ڈیوٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے آج ٹاک ویڈ ٹاپرز کچھ ایسے سٹوینڈز ہوتے ہیں جو اپنے نام سینچریز تک آنے والی جنریشن کے لیے مثال کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں اپنے ماں باپ اور ٹیچرز کا نام روشن کرتے ہیں تو آج ٹاک ویڈ ٹاپرز میں کچھ ایسے ہی سٹوینڈز سے بات کریں گے آج ٹاک ویڈ ٹاپرز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیوانی سنگھ جنہوں نے ایمیو کے اندر 86.2% مارکس حاصل کیے فیزکس میں 76 کیمیسٹری 90 بائیو 92 انگلیش 83 تو شیوانی سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات کہ آپ نے اتنی اچھے مارکس حاصل کیے آپ سے پہلا سوال کہ آج آپ کو اتنی اچھی پرسنٹیج لانے کے بات کیسا محسوس ہو رہا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ بہت سر نے بہت محنت کری تھی ہمارے ساتھ اور اس کا آج رزلٹ آ گیا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے شیوانی آپ نے بورڈ ایکزام دیا اور بورڈ ایکزام دینے کے بات آپ نے اپنے آپ سے کیا امید لگائی تھی کہ میری کتنی پرسنٹیج آنی چاہیے امید تو زیادہ تھی لیکن کم رہ گیا کیونکہ کچھ پیپر ہو نہیں پائیں اس وجہ سے ان کے مارکس کم رہ گئے آپ نے سٹڈی کے لیے ٹائم کس طرح سے مینج کیا آپ اسکول گئے اسکول سے کوچنگ گئے کوچنگ سے پھر سیلف سٹڈی کیا تو اس ٹائم کو آپ نے کس طرح سے مینج کیا ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے کوچنگ ہماری صبح میں ہوتی تھی اس کے بعد ہمیں سکول جانا ہوتا تھا اس کے بعد گھر بھی پہنچنا ہوتا تو سارا ٹائم ہمارا سکول اور کوچنگ میں نکل جاتا تھا اس کے بعد ہمیں اپنی سیلف سٹڈی کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا تھا تو ہم دو گھنٹے ہر ایک سبجیکٹ کو دیتے تھے جیسے کی دو گھنٹے فیزکس کو دو گھنٹے بائیو کو دو گھنٹے انگلیش کو سب چیز کے لیے اتنا ہی ٹائم رہتا تھا برابر لیکن کچھ سبجیکٹس نہیں پڑ پاتے تھے اتنا ہی ٹائم میں نہیں کر پاتے تھے اس لیے فوکس زیادہ جو مین سبجیکٹس تھے انہی پہ رہا اور کیا کیا تاریخہ رہا کہ آپ نے اتنی اچھی پرسنٹیج مارکس حاصل کی ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ٹیچرز کو تھینکیو کرنا چاہوں گے انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہر چیز کے ڈاؤٹس اتنے کلیر کرے ہیں ہمارے اور میری پرسنٹیج انہی کی وجہ سے اچھی آئی ہے ہم لوگ کے ساتھ وہ مہت مہنت کری ہیں انہوں نے اور پڑھنا اپنے اوپر ہوتا ہے کوچنگ بھی ہر چیز نہیں دلا سکتی ہے اب خود بھی پڑھنا پڑتا ہے ہر چیز کو شیوانی کس سبجیکٹ میں زیادہ آپ کو مہنت کرنی پڑی فیزیکس بائیو والوں کا فیزیکس بہت کمزور ہوتا ہے شیوانی بورڈ ایکزام کا ڈر ہر سٹوینٹ کے دل میں ہوتا ہے آپ کے دل میں بھی وہ ڈر رہا ہوگا تو اس ڈر کو آپ نے اپنی لائف سے کس طرح نکالا اور اتنی اچھی پرسنٹیج حاصل کی موٹیویشن بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز میں ٹیچرز کا موٹیویشن پیرنٹس کا موٹیویشن اور سیلف موٹیویشن تو سب سے ضروری ہوتا ہے اسی وجہ سے جب ہم سیلف اپنے آپ کو موٹیویشن کرتے ہیں تب ہمارا وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے لیکن بورڈس کا ڈر تو الگ ہوتا ہے تو بس پڑھتے رہے سوچا نہیں کہ کیا ہوگا آگے پڑھا صرف اور آگے تک کامیابی نہیں اگزام دیئے لیکن بس سوچا نہیں کہ بورڈس دینا ہے سوچا کی بس اپنے پیپر پر فوکس کرنا ہے اور بس پڑھائی کرنی ہے شیوانی اتی اچھی پرسنٹیج لانے کے بعد آپ کی جو کامیابی رہی اس کا کریڈٹ آپ کس کس کو دینا چاہو گی فرسٹ اف آل آئی ویڈ لائک ٹو کریڈٹ می فادر ان کو انہوں نے ہی مجھے سب کچھ سکھایا انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی سننے کی سب اپنی سنو جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ کرو انہوں نے مجھے سب سے یادہ موٹیویٹ کیا اس کے سیکنڈ سیکنڈ جو ہیں وہ میرے ٹیچرز ہیں انہوں نے ہی سب کچھ سکھایا وہ ہی ہمارے آگے کے پاتھ کو ہمیں فالو کرنا سکھاتے ہیں ڈیوٹی سوسائیٹی کی کیا امیت رہی آپ کی اس کامیابی کرنے ڈیوٹی سوسائیٹی بہت اچھی کوچنگ سینٹر ہے جیسے اور کوچنگ سوتی ہیں وہ اتنے سارے پیسے لے کے وہی چیز پڑھاتے ہیں وہی پر ایک ڈیوٹی سوسائیٹی کوچنگ سینٹر ہے جہاں پر اتنے کم پیسوں میں وہی چیز پڑھایا جا رہا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز کی فیکلٹی کیسی ہو یہاں کی فیکلٹی بہت اچھی تھی ٹیچرز بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے ورک کے لیے اور انہوں نے بہت محنت کری ہے ڈیوٹی سوسائیٹی بہت اچھا تھا آخر میں اب آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کا ایم آف لائف کیا ہے ایم میرا ڈاکٹر بننے کا ہے اور دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک شوشل ورکر بننا چاہتی ہوں دوسروں بھی مدد کرنا چاہتی ہوں اپنے پروفیشن سے اپنے ٹیلنٹ سے آخر میں اب آپ سے کہوں گا کہ ہمارے جو اب اسٹوینٹس بورڈ اگزام میں اپیار ہونے والے ہیں تو ان کے لیے اگر آپ کچھ میسج دینا چاہیں کہ ان کو کس طرح سے سٹڈی کرنی چاہیے سیلف سٹڈی کے لیے کتنا ٹائم نکالنا چاہیے کس سبجیکٹ میں زیادہ محنت کرنی چاہیے تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمارے سٹوینٹس کو کچھ بتا دیں تو ان کو فائدہ ہوگا سٹوینٹس کے لیے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ بلری اور ڈسٹریکشنز اور فوکس ہونے سکسس بات یہی ضروری ہے اور اپنا سیلف سیڈی نہیں چھوڑنا چاہیے وہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ سب محنت کرتے ہیں لیکن آپ خود کے ساتھ محنت کرنا سیکھئے شیوانی ڈیوٹی سوسائیٹی کی طرف سے آپ کو ایک بار اور مبارک بات دوں گا کہ آپ نے تی اچھی پرسنٹیج حاصل کری اور ساتھ میں اب کمنگ آپ کے انٹرینس ایگزام کے لیے all the best کہوں گا بس اب آخر میں آپ سے اجازت چاہیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی